تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جل بازی کی ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے وہ مثال یہ ہے اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوْعَ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے ہونا یہ چاہیے مصیبت میں انسان کا دل کرتا ہے ہلڑ بازی کا ہاں ہو چیخو پکار اِذَرُ اُذَرُ دَرْ ڈپریشن ہوتی ہے اس کو تو جو دل کر رہا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دو اس پہ کنٹرول نہ کرو کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا ایسا تو نہیں کہ میرے اس ری ایکشن سے فائدے کے بجائے الٹا اور زیادہ نقصان ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں جل باز آدمی کیا کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا وہ بس اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے غم پہنچا ہے تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے جو مرضی اسے کرنا پڑے وہ کرگرزرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کوئی واقعہ ہو جائے نا کوئی دھماکہ ہو جائے تو جو انویسٹیگیشن کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سب سے بڑی مسئیبت پتہ ہے کیا ہوتی ہے وہاں عوام جو احتجاز شروع کر دیتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں جن لوگوں نے کچھ کاروائیاں کی ہے نا ان کے ثبوت مٹ جاتے ہیں ہونا یہ چاہیے پوری دنیا میں ہم نے ایک اصول دیکھا ہے جہاں کوئی ایکسیجنٹ ہو کوئی واقعہ ہونا فوراں وہ روک دیتے ہیں پورا ہو ایک گھراو میں لے لیتے ہیں انویسٹیگیشن کرنے تو اس میں غلطی قس کی ہے تاکہ اس کو سزا ملے ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ غلطی قس کی ہے اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے اتنی عوام دائیں بائیں آگے پیچھے جس کو پکڑ کے پبلک کوٹنا شروع کر دے تو بس وہی مجرم ہے یعنی جس کو پہلے تھپڑ لگ گیا نا سمجھے وہ کیا ہے بسیسی نے کیا ہے بہت کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے تو وجہ کیا ہے بھئی اپنے احتجاج فوراں کر لینا کسی بھی چیز پر سوچے سمجھے بغیر الزام ڈال دینا کسی کے اوپر کئی سال پرانی بات ہے کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی کے نمبر پہ کہیں کوئی مسکول آ گئی یہ گاؤں میں واقعہ ہوا تھا اب غیرت مند بھائی تھا اس نے دیکھا یہ کون ہے دیکھا کسی لڑکے کا فون ہے پہلے سے اس لڑکی کے بارے میں کسی نے اس کا دماغ بہن کے بارے میں دماغ بھرا ہوتا ہوتے اس نے کیا کیا اس کو گولی مار دی اب بہت پرانا قصہ ہے تو ابھی مجھے تھوڑے سے اس کے آثار باقی رہ گئے ہیں دماغ میں پورا قصہ مجھے یاد نہیں ہے بعد میں انکوائری کی پتا چلا کہ جی یہ لڑکی بلکل بھی انوالو نہیں تھی جس بندے نے کی ہے وہ گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اب کیا ہوا ہے کہ اس کو پتا چلا کہ یار میری بے گناہ بہن کو میں نے مار دیا ٹینشن میں اتنا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی مار دیا پہلے ایک جرم کیا ٹینشن سے انکوائری پوری کی نہیں ہے بھائی پہلے غور تو کر لو تجزیہ کر لو کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی دیکھ لو اور اگر میس کال آئی بھی ہے کوئی آپس کا ریلیشن بھی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ گولی صحیح اڑا دو اس کی اسباب پہ غور کرو اس کی وجوہات پہ غور کرو پہلے جلبازی میں ایک کام کیا ایک بے گناہ کو قتل کیا اب جلبازی میں ایک اور گناہ کر لیا اپنے آپ کو بھی مار دیا تو ہمیشہ جلبازی میں انسان سے غلط کام ہوتے ہیں ٹھیک کام نہیں ہوتے کتنی بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے یہ خوب یاد رکھو جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہو میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں یہ ٹائم گزار لو اس ٹائم کو کیا کرو گزارو بس جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا حالات اپنے آپ کو خودی ایڈجس کرتے چلے جائیں اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے درد ہوتا ہے لوگ ٹیکہ لگاتے ہیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا دار کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا دار کا درد ہو رہا ہو اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ تو کیا کرتے تھے دو چار دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی یا تو وہ خودی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے تو اللہ بھی تو ہے نا اللہ کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا تو میں ایس کر رہا تھا تو جل باز ہوگا نا اس کو مسئیبتوں سے یہ فائدہ نہیں ہوگا یوسف علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے پاس کتنے غم آئے غموں میں سبر کیا ریزلٹ کیسا ہوا مصر کے بادشاہ بن گئے اگر جل بازی کرتے وہاں پہ زولیخہ نے الزام لگایا وہ کہتے ہیں یہ الزام غلط ہے کہہ دیا ہے بار بار پیچھے پڑے رہتے تو اور کوئی بڑا کیس بنا کے ڈال دیتے ہیں وہ کہتے تھے بھئی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا اور حکومت کے بس میں جو تھا وہ حکومت نے کیا انجام کس کی حق میں بہتر ہوا یوسف علیہ السلام کی حق میں بہتر ہوا تو ہمیشہ یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں والعاقیبت للمتقین یہ لفظ آپ نے سنائے یہ دعا والعاقیبت للمتقین عاقیبت کہتے ہیں انجام یہاں الف لام احد کا ہے اس کا مطلب ہے اچھا انجام تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا انجام ہمیشہ پریزگاروں کا ہوتا ہے شروع کی کسی کی شہرت دولت عزت ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے انڈ کس کا اچھا ہوگا سبر کرنے والوں کا نیک لوگوں کا انڈ ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے شاعر کا بڑا خاندانی شعر ہے سبر علبی میں ایک کڑوے پھل کو بھی کہتے ہیں کڑوے پھل ہے اس کو بھی سبر کہتے ہیں تو شاعر نے کہا سبر جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے اس کا ذائقہ انتہائی کڑوہ لیکن اس کا انجام جو ہے شہ سے بھی زیادہ میٹھا انجام ہوتا ہے تو ایک چیز کی عادت ڈال لو برداشت کرنے کی میں مانتا ہوں میرے اندر بھی اتنی نہیں ہے جدہ میں بیان کر رہا ہوں لیکن یہ صفت بہت اچھی ہے جس کے اندر برداشت آ گئی نا کہ ایک دم ہائپر نہیں ہو جاتا ایک دم غصہ نہیں ہو جاتا فوراں کسی کے بارے میں تفسرہ نہیں کرتا نہ اچھا کہتا ہے نہ برا کہتا ہے تو یہ شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور حدیث میں اس کی اتنی تعقید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا لا تغذب غصہ مت کرو وہ دوبارہ آیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے فرمایا لا تغذب غصہ مت کرو پھر آیا یا رسول اللہ نصیحت کیجئے پھر فرمایا لا تغذب ایک ہی نصیحت غصہ نہیں غصہ نہیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی ساری خوبیوں پہ جو ان کا غصہ ہے نا وہ ان کی ساری خوبیوں کو برباد کر دے گا غصے میں یہ ایسے کام کریں گے آپ نے کیا کیا کسی پر احسان کیا ساری زندگی خدمت کرتے رہے کرتے باپ کی خدمت کی کسی دن غصے میں اللہ نے کہاں باپ کو تھپڑ لگا دیا تو باپ کیا بلک کیا کہے گا وہ ساری زندگی خدمتوں کو آپ نے کیا کر دیا بولو برباد دنیا میں کسی کو مو دکھانے کے قابل رہو گے لوگ کہیں گے یہ وہ ہے جس نے اپنے باپ کو تپڑ مارا تھا لوگ کر لیتے ہیں یہ ہماقت ہیں آپ نے بیوی کی ساری زندگی کڑوی کسیلی برداشت کی بہت اچھا ایمیج آپ کا بن گیا سب کچھ ذرا سی بات پہ کوئی بات تھی نہیں ایک دن غصے میں آکے دھردھردھر تلاقے نکال دی پھر بتا سکو کہ میں اتنا اچھا ہوں میں اپنی وائف کے ساتھ اتنا زبردست سلوک لوگ کہیں گے اور میری وائف بھی بہت اچھی لوگ کہیں گے تو پھر تلاقے کیوں دیں یار وہ کوئی بات تھی نہیں غصے میں کیا ہو گیا تھا میٹر گھوم گیا تھا لوگ کہیں گے بھائی گھر تو برباد کر دیا نا تو اب کیا کس سے سنا رہے بیٹھ کے یہاں گھوما کے لائے یہ کھلایا وہ کھلایا ختم سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات تو غصہ کیا کرتا ہے ایسے جرائم کروا لیتا ہے جلبازی میں جلبازی میں ایسے جرائم کروا لیتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو نیکیاں چند سیکنڈ میں برباد یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں پہلے میں وہ خواتون کا بتا دوں نا کریکٹر لیس میہ مارکیٹ میں بہت آ رہے ہیں کریکٹر لیس میہ کیونکہ آج کل بےہیائی بہت ہے تو اس سے تعلق اس سے تعلق ایسی خواتین کو میں کہتا ہوں بھائی پہلے شوہر کو کیسے سمجھاؤ محبت سے پھر اگر بدماشی ہو سکتی تو بدماشی کرو پھر وہ کہتی ہیں بدماشی زیادہ کی تو چھوڑ دے گا تو میں کہتا ہوں لے لو طلاق کہیں اور شادی کرو کہیں اور رشتہ نہیں آئے گا آج کل طلاقی آفتہ عورت کا رشتہ بولو بہت مشکل بچے لے گے کہاں دھکے کھاؤں گی اور پھر چلو جوب واب کر کے اگر معاشی لحاظ سے کچھ کما بھی لیا تو ساری دنیا کو بتا چلے گا شہر لیس خاتون ہے وہ بری نظریں ڈالتی ہیں کل جو آپ کا میاں کریکٹر لیس ہے خطرہ ہے کہ عورت بھی کریکٹر لیس نہ بن جائے کیا خیال ہے تو ایسے موقع پھر میں میں کیا کہتا ہوں سبر کرو کیا کرو بھائی اس کو کرنے دو اس گند میں جہاں مو مار رہا ہے مارنے دو اب ہو سکتا ہے کوئی ظاہر پرست بولے مفتی صاحب کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں بھائی ہم مشورے یہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں حصول یہ ہے کہ بڑی مسئیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مسئیبت کو اختیار کیا جائے پھر میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ ایٹی ٹیو ٹھیک ہے آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے جو گند میں مو مار رہا ہے مارنے دو اللہ خود ہی انتقام لے گا اس سے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے وجہ اس کی یہ کہ بھائی اب آپ کے پاس نہ طاقت ہے ٹھیک کرنے کی نہ محبت سے ٹھیک ہو رہا ہے اور آپ اس سے الیتگی بھی نہیں لے سکتی کیونکہ لیے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں تو چھوڑ دو بس اپنے حال پھر بار بار ٹینشن یہ کر رہا ہے میرا میاں یہ کر رہا ہے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے چھوڑ دو اس خبیز کو اپنے حال پہ پھر میں ان سے کہتا ہوں تھوڑا سا بڑھا ہونے دو اس کو بڑھا ہونے دو پھر دیکھو یہ جن کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا کوئی بھی اس کو لپوڑا ایسا ہوئے ہیں باقیات پندرہ سال پہلے کسی خاتون نے مشورہ لیا تھا آج اس کا میاں کیا ہو گیا بڑھا تھرک کے علاوہ کچھ بچائی نہیں ہے صرف تھرک رہ گئی ہے طاقت جسم میں ختم تمیز سے گھر آکے بیٹھ گیا ہے لیکن پھر وہ جگھر جا کے بیٹھتا ہے نا تو گھر میں عزت پھر ہوتی نہیں ہے عورت کی نظر سے عزت گر چکی ہوتی ہے بچے ویسے ہی اببا کوئی ٹھرکی مان رہے ہوتے ہیں تو یہی اللہ نے دنیا میں سزا دے دی میں کہتا ہوں یہ کافی ہے لیکن پھر بھی عورت کو شریعت میں حکم یہی ہے کہ تمہارے تو بیسیق حقوق ادا کر رہا ہے نا تو جب تک میاں ہے تو اس کے ساتھ سلوک میاں والا ہی ہوگا خان ساما والا بھولو نہیں ہوگا کیونکہ اکرہ الکفرہ فی الاسلام جو حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت کا شہر بھی ہو اور وہ اس کی نافرمانی بھی کرے ایسا نہیں ہے تو آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں عورت کو میں کہتا ہوں آپ کو اس کے جائز حقوق ادا کرنے ہیں کیونکہ آپ کو تو وہ سہولتیں ملی بھی ہیں نا میاں سے تو جو اس کے حقوق ہیں وہ آپ نے بہرحال دینے دینے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہوگے